اللہ پاک کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام نے جب کشتی میں ہر شیئے کے دو جوڑے سوار کیے تو آپ علیہ السلام کے اصحاب نے عرض کی ہم کیسے اتمنان میں رہیں کیونکہ ہمارے ساتھ شیئر بھی سوار ہے لہٰذا اللہ پاک نے شیئر پر بخار مسلط فرما دیا تو اس وقت زمین پر پہلی بار بخار اترا پھر لوگوں نے جوہے کے بارے میں عرض کیا کہ یہ ہمارے کھانے اور سمان کو خراب کر دیتا ہے تو اللہ پاک نے شیئر کے دل میں خیال پیدا فرمایا تو اسے چھینک آئی اور اس سے بلی نکلی جس سے چوہا ڈر کر بیٹھ گیا بخار ہونے کی ایک وجہ صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار والے ایک مریض کی عیادت فرمائی میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے بخار میری آگ ہے میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا بدلہ ہو جائے